ملہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ڈش بنا رہے ہیں اس کا نام ہے لال لوگیا اور آئیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیز چاہیے سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں ہم تقریباً آدھا کپ تیل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہم تقریباً ہاف ٹی سپونک سفید زیرہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ہاف ٹی سپونک ہی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے بہت زیادہ اس کو نہیں بھوننا ہے کیونکہ پھر اس کا رنگ بہت کالا کالا ہو جائے گا اور وہ پھر سالان اچھا نہیں لگے گا اب اس میں ہم نے ایک کپ پیسٹ بنائی بھی پیاز جو ہے نا وہ شامل کر دی ہے اس کو میں نے بلینڈر میں جو ہے نا وہ پیسٹ بنا لیا تھا پیاز کا اب اس کو ہم اس زیرے اور کٹی بھی مرچوں کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے تاکہ پیاز کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا اور تیل بلکل اوپر آ رہا ہے اور یہ ہمارا پیاز جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس کا سارا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن کے کیوب میں نے ادرک اور لہسن کے کیوبز کو جمال لیا تھا ویزر میں اب اس کو ہم میلٹ کریں گے اور اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر کا ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہی ہم دھنیا پاؤڈر کا ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں ہلدی جائے گی اور آدھا ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا اب اس میں مسالے ڈالیں گے تو ہم ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے وہ جلے میں ساتھ ہی اس میں ہم دو کیوبز ہری میرچ کے ڈال دیں گے میں نے ہری میرچ کو بھی کٹ کے اس کے کیوبز بنا لیے تھے اور ساتھ ہی ہم تقریباً دو تین کیوبز ہم تمارٹر کے بھی ڈال دیں گے میں ہر چیز کو ساف تر کے دھو کے اس کی پیوری بنا کے تمارٹر کی پیوری بنا کے پیسٹ اور ہری میرچ کی پیوری بنا کے میں نے سیف کر دیئے میں اسی طرح ہنڈی میں استعمال کر دیں گے تمارٹر اور ہری میرچ اور نصول ادھر کا پہ دیں گے اس طرح کھانا بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور جلدی جلدی کھانا بن جاتا ہے اس مسالے کو ہم تھوڑی جگر کے لیے پکنے دیں گے تاکہ اس پھول کا پیل اس کا نکل آئے اور مسالہ بہت اچھی طرح بھنگے اور یہ جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں اس اپنائیٹ ہو جائیں جتنا اچھا مسالہ بھنے گا اتنا اچھا ہمارا لوگیاں تیار ہوگا ساتھ ساتھ چمت چلاتے جائیں تاکہ مسالہ ہمارا جلے ہیں دیکھیں مسالہ ہمارا بھنے شروع ہوگی مسالہ ہمارا بھنے گا مسالہ ہمارا بھنے گا مسالہ ہمارا بھنے گا مسالہ ہمارا بھنے گا موسیقی 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 موسیقی